اسلام علیکم دوستو آج ہم جس دکہ آئے ہیں یہ علاقہ ہے چائنہ سکیم کا اور کوڑ خواجہ سہید اسکتال کے قریب ہے یہاں یہ بھائی ہیں علمشہور رانا جی لٹو پیٹھی والے یہ ان کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے اور یہ بھائی ہیں یہاں پہ تازہ تازہ مزیدار گرم گڑائی میں لٹو تیار کر رہے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ لٹو کیسے تیار کر رہے ہیں اور کتنی دیر سے تیار کر رہے ہیں السلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں آپ بھائی تھوڑے شرمیلے ہیں بہت شرمیلے ہیں کچھ نہیں بتائیں گے یہ چکنیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں یہ خوبانی کے چٹنی ہے یہ بھی خوبانی کے چٹنی ہے یہ ساتھ کھولیاں رکھتی ہیں اور یہ بڑی زبر کا سکتے ہیں یہ چٹنی میں لائے ہیں جائے کہ اگر دال کے پیٹھوں ایرڈا ہوگے ہیں لٹو تیار ہو رہے ہیں بڑے سفر ابھی شرمیل آشرو کیاں شام گڑائی بہتنا رش پڑ جے گا یہاں پہ ابھی تو دوپیر کا فکت ہے یہاں پہ بہت رش پڑ جائے گا بھائی سے ہم لیٹ ویو کر نہیں کوشش کی لیکن بھائی جو ہے وہ بہت شرمیلے ہیں یہ سامنے کوڑ خواجہ تیر کا ہسپتال ہے جو نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں پہ یہ کینچی کی طرح تو کون بنتی ہے دوسرے والے بھائی ہیں یہ ایک رفتہ رنگ روڑ کی طرف جا رہا ہے اور یہ دوسرا رفتہ چوکشوالا جیٹی روڑ کی طرف جا رہا ہے سنگ پرامنڈی کے پاس ہی نہیں گلے گا یہاں جہاں پہ کینچی بنتی ہے وہاں پہ یہ بھائی جن بیٹھے ہیں میں لڈو ملے آپ جب کبھی آئیں تو ان سے لڈو ضرور ٹرائی کریں میں جب کبھی اس علاقے سے گزروں تو لڈو لازمی اپنی فیملی کے لئے لے کر جاتا لیکن اگر آپ گرم گرم خود یہاں پہ کھائیں تو اس کی بات ہی الگ ہے لڈو تیار ہو رہے ہیں چکنگ ڈالی جا رہی ہے یہ لڈو اب تیار ہو گئے ہیں یہ بھائی جان لڈو پھشک کر کے نکالیں گے یہ بارد ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اب یہ لٹو ہمارے لئے پیک ہو رہے ہیں ایسے ہمارے لئے پیک ہو رہے ہیں اب آزمات ہمارے لئے تو یار کر کر رکھ لیا میں انہوں نے مر لیا اور ہاں رو BEل